بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نعمتیں پیسے ملیں تو وہ ایک صاحب آئے کہنا لگی یار وہ ایک کاروبار ہے اچھا اس وقت تک میں کافی دبا چکا تھا اس کے بعد تھوڑے سے رہ گئے تھے تو مجھے تھوڑی سی والد صاحب کی وسیعتیں یادھانا شروع ہو گئی تھی تو ایک صاحب آئے میرے پاس کہنا لگی یار وہ آج کل گھاڑیوں کا کاروبار بڑا ٹائٹ چل رہا ہے یہ میں بتا رہا ہوں کیسے ٹوپی کرائی جاتی ہے یار وہ مفتصاب ایسا ہے کہ آپ اتنے پیسے دیں مجھے میں پرانی گاڑی خریدوں گا ریپیر کر کے اس کو بیچوں گا دس پندرہ ہزار روپے پروفٹ ہوگا آدھا آپ کا آدھا میرا اور انہوں نے مجھے ہوتل پہ بلایا بخیدہ چاہے ہوئے انتظام بلکھنڈے محول میں جذباتی نہیں تمیز سے بھی آرام سے میں نے کہا جلدی کرو بات کہہ رہے ہیں بھی آرام سے دیکھو کسی کی جیب سے پیسے نکلوانے کے لیے شیطان بولو بھائی کیسی پٹیاں پڑھاتا ہے تو میں نے کہا کہ اببہ نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ بیٹا جب بھی کوئی پیسے مانگے نا کہ اس میں اتنا نفع ہے تو اس سے بولو پھر اپنا پیسہ کیوں نہیں لگا رہے اس میں ہے یا تو وہ ثابت کرے کہ میرے پاس ایک دھیلہ بھی نہیں ہے تو جب ایک دھیلہ بھی نہیں ہے تو تجربے کان سے ہوئے تمہیں کارو بجب ایک دھیلہ ہی نہیں ہے تو تمہیں تجربہ کہاں سے ہو گیا کہ گاڑیوں کے کارو بار کا تو کچھ کراس کوئشن اببہ نے سکھائی ہوئے تھے تو وہ کام آگئے ورنہ وہ بھی بنیان بھی جاتا اپنا ٹیک بلکل ہی روڈ پہ گھوم رہے ہوتے تو وہ انہوں نے دعوت کی انہوں نے کہا کہ بھئی وہ ایسے ہے کہ وہ گاڑیاں میں پرانی خریدوں گا اور ایک لاکھ سے شروع کرتے ہیں ایک لاکھ کی اس وقت یہ بات ہوگی دو ہزار پانچ یا چھے کی پرانی گاڑی ایک لاکھ میں شہرار میراد آ جائے کرتی تھی ایک یا ڈیڑھ لاکھ انہوں نے کہا اس سے شروع کریں گے پھر آج تا آج تا کاروبار کو کیا کریں گے بڑھائیں گے میں نے ان سے کہا میں نے کہا بھائی اس میں اتنا پروفٹ ہے تو آپ تو گلشن اقبال میں بیٹھتے ہو آپ کا ماشاءاللہ اچھا بزنس ہے تو یہ آپ اپنے کیوں نہیں لگا کہ پورا پروفٹ کیوں نہیں رکھ لیتے آپ یہ مجھ سے محبت میں آدھا مجھے کیوں دے رہے ہو تو اس نے کہا کہ یار آپ سے اقیدت ہے محبت ہے میں چاہتا ہوں آپ کا ایک بزنس کھڑا ہو جائے میں نے کہا مجھ سے محبت ہے نا تو اپنا پیسے لگاؤ اور جو اس سے پروفٹ ہو آدھا مجھے گفت دے دو آدھے مجھے کیا کر دو حدیعہ دے دو مجھ سے آپ کو اتنی محبت ہے تو آدھے پیسے مجھے کیا کر دیا کرو اب دیکھو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ خود رسک نہیں لے رہے اپنے پیسے پر پتہ چل گیا اس کے پاس پیسہ ہے تو اس کی جیب سے نکلواؤ اور رسک نقصان ہوگا تو اس کا ہوگا اس کے پیسے سے کھیلو فائدہ ہو گیا تو چھکا لگے گا نہیں ہو گیا تو بول دینا بھائی شریعت میں نقصان جس کا پیسہ ہوتا ہے نقصان تو وہی اٹھاتا ہے